شباز شریف سانگھ ٹی وی پہ آتے ہیں کبھی کچھ کہہ جاتے ہیں کبھی کچھ کہہ جاتے ہیں سٹیٹ بینک کا گورتہ کچھ کہہ رہے ہیں خدیرِ خدانہ کچھ کہہ رہے ہیں جو باقی ایڈوائزر نے کچھ کہہ رہے ہیں بات کسی سے بھی نہیں بن رہی نا اہل نا لائک کھلنڈروں کا تولہ وہ اس کو یہاں پہ آکے پاکستان کے سر پہ بٹھا دیا گیا اور شباز شریف سانگھ کو بائیس کروڑا روام پر مسلط کر دیا گیا سٹاک مارکٹ زمین بوس ہو گئی اور آج پاکستان کی اندر مہنگائی اور غربت ہے اندر غربت اور مہنگائی ہے اور باہر سفارتی تنہائی ہے یہ عالم پاکستان کا سبز پرچم کی عزت کا حال یہ ہے کہ ایک ایک بلینڈالر ایک بلینڈالر کیک کے لیے بھیک مانگنے کے لیے پشکون لے لے کے جا رہے ہیں یہ پاکستان کو بے توکیر کر دیا ہے بے عزت کر دیا ہے انہوں نے اور عمران خان کو کریڈٹ ملنا چاہیے یہ بھی پچارہ دیکھیں گھر سے بے گھر ہوا ہو گئے کیا قصور اس کا کیا کیا اس کیا ترائم کومٹ کیا ہے کیا انہوں نے اپنا پاکستان کا لوٹایا ہے کیا پاکستان کا جوری کیا ہے آپ جانتے ہیں بھائی جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے عمران خان کا بیٹھیں پوچھیں سب سے پوچھتے ہیں مجھے پوچھیں سب سے پوچھیں کس نے پاکستان میں سکول کالجز اور یونیورسٹی ہیں بنائی یہ عمران خان یہاں بیٹھے ہوں اور ان کی ٹیم نے ہسپتال کنہوں نے بنائے انہوں نے انہوں نے ہسپتال بنائے ہیں اور پہترین ہسپتال کنائے ایسے ہسپتال کہ اس کے سینڈر کے ہسپتال یہاں لنڈن میں بھی مشکل سے دیکھنے میں ملتے ہیں ایسے ہسپتال تو میں آپ کو یہ کہنا جا رہا ہوں کہ یہ بالکل اپنا پاکستان کو بے توکیر کر دیا ہے امریکن ٹیلی ویژن آپ آپ کو اسلامباد کے میر سے بھی کم تر بتا رہا ہے کہ پاکستان کا وزیریات میں جو ہے وہ ایسے یہ جیسے اسلامباد کا میر ہوتا ہے بھائی یہ پاکستان کا آپ نے ہی ہشر کر دیا ہے خوشحالی آپ نے تند کر دی ہے بدحالی کھول دی ہے آپ نے ترقی بند کر دی ہے تنجلی کھول دی ہے آپ کوئی بیس پچیس ہزار روپیہ کمانے والا بندہ جو ہے یا کم سے کم تنہا لینے والا بندہ تو پندرہ سولہ ہزار بھی تنہا لیتا ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں پندرہ سولہ ہزار پر تفاہ لینے والا کیا گزارہ کر سکتا ہے لوگ بھوکے سو رہے ہیں اور کسی کے پاس ہے حکومت شباز شریف صاحب کے پاس ہے غریبوں کی نہاؤں اور سسیوں کا جواب ہے اس کے پاس مجھے آپ بتائیں کہ یہ کس کے پاس اس کا جواب ہے کہ جب آپ کیا بجلی کا پل کہر بن کے آپ پر گرتا ہے تو کسی کے پاس ہے جواب اس کا کسی کے پاس جواب ہے کہ پٹرول اور قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں کر دیا گیا جبکہ باہر پٹرول سستا ہو رہا ہے پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے بھئی مجھے قوم کو جواب چاہیے ان چیزوں کا ہم کس سے جواب طلب کریں تمام سوالوں کا اور ان لوگوں نے تو آپ کے پچوں کی خوشیاں اور ان کے ہونٹوں سے مسکرانٹے تک چین لی تو بھئی کیا ہوا آج پاکستان تباہی اور پربادی کی تلدل میں کیوں ترسکے ہیں لیکن اس کا جواب بہت سادہ ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ ہے جو میں آپ کو کام کی بات بتانے لگا ہوں جواب ہمیشہ یاد رکھیں یہ اس لیے ہوا کہ یہاں جس کی لاتھی اس کی بہنس کا قانون چلا ہے یہ قانون تو نہیں ہے لیکن جس کی لاتھی اس کی بہنس یہ معاملہ چلایا گیا یہاں آئین کی تابداری نہیں ہوئی حلف کی پاسداری نہیں ہوئی عوام حق کے حکومرانی سے پیروب رہے آپ ایسے بیٹھیں یہاں پہ آپ کا کوئی حکومت لانے میں اور گرانے میں کوئی کردار کبھی نہیں رہا سب ایک دو چار مرتبہ رہا ہوگا لیکن ان کو بھی چلتا کیا گیا آپ جانتے ہیں چی طرح سے کہ عوام کی رائے کا اترام نہیں کیا گیا اور عوام کی رائے پر کسی اور کی رائے کا قبضہ رہا اور قانون موم کی ناک بنا رہا اور ریاست کے اوپر ریاست چلتی رہی اور یہاں پر ازادی رائے پر قدرن لگی رہی اور آئین سے بار بار جمہوری سے بار بار اور پلک سے بار بار غداری ہوتی رہی تو جو قوم اپنے ماضی سے ضبر نہیں سیکھتی ؟ موسیقی